موسیقی ایل جیمانو سنانے جمہو میں انتھر ویں کو اپریٹو ہفتہ کی تقریبات کا افتتاح کیا چیف سیکریٹری نے دوڑا سرک حادثے میں انجنئروں کی انتقال پر تازیت کا اظہار کیا اب پیش ہے خبروں کی تفصیل پیٹرولیم اور قدرتی گیس اور ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر ہردیب سنگھ پوری نے آج کہا کہ جوہ کشمیر کی ترقی کے لئے وزیر اصم کا عظم حقیقت میں بدل رہا ہے اور اس کے حوالے سے کام زور اوپر ہیں یہاں سرینگر میں میڈیا کی نمائدوں سے خطاب کرتے ہوئے پوری نے کہا کہ لوگ مرکزی حکومت کے آٹیکل دین سو ستر اور پینتیسے کی رکاوت کو دور کرنے کے دورندیش فیصلے کی وجہ سے جب کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اقتصادی ترقی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں مرکزی نگر جمہو باقی ایریاز میری ستر سال آئی ہو ہے میں پچھلے پچاس سال سے آ رہا ہوں ابھی میں کیا دیکھ رہا ہوں آج میں نے سنٹرل سکیم ساری جو ہے ریویو کی ہیں جو سنٹرل سکیمز ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں پردان منتری آواز یوجنا اجوالا سکیم یہ دو میرے اپنے منترالے کی ہیں سوانیدھی سکیم سٹریٹ وینڈر سکیم سمارٹ سٹیز مشن میں نے ریویو کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو دیکھ کے جو بھی آپ کے لوکل ان سنٹرل سکیمز کی ٹارگٹ تھے وہ یا ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں یا ایمپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں ہاں کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے سمارٹ سٹیز مشن ہیں سمارٹ سٹیز میں آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرل سنٹر تو بن گیا ہے پر باقی پروجیکٹ سٹینڈرڈ ہے کام ہو رہا ہے جیسے کام ہو رہا ہے اس کے دوران کسی چیز کی اسیسمنٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا لیفٹنینٹ گورنر منو جسانہ نے آج جمعہ یونیورسٹی کے جنرل زوروار سنگ آڈیٹوریم میں ایک تقریب کے دوران جب کشمیر کے یوٹی میں انترویں آل انڈیا کوپریٹو ہفتہ کی تقریبات کا افتتہ کیا نے یوٹی میں کوپریٹو سیکٹر کی ترقی کے لیے ایک منضبوت ماہولیاتی نظام کی تعمیر میں کوپریٹو مومنٹ سے وابستہ تمام سٹیکھولڈرز کے ذریعے ادا کی جانے والے اہم کردار کی ستائش بھی کی چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا نے آج جب کشمیر یوٹی کے ڈوڈا زلا میں ایک اثرک حادثے میں سینئر انجینئروں اور ایک ڈرائیور کی بے وقت حادثاتی موت پر صدمے کا اظہار کیا ہمارے نمائدہ مصطفی جمیل کے ریپورٹ کے مطابق جین کے پیپلز مومنٹ کے نائب صدر اور بھانی رکن سید اقبال طاہر نے آج پارٹی ہیڈکوارٹر سرینگر میں پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر ایڈوکیٹ گلام نبی لون حاجورہ کے ساتھ پیڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی موجود کی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولت اختیار کی ان کے ساتھ انتناک زلہ سے ان کے سینکڑوں ہامیوں نے بھی پیڈی پی میں شمولت اختیار کی نیو کشمیر نیو امید زلہ انتناک کے ٹاؤن ہال میں ثقافتی پروگرام کا انقاد کیا گیا لپری کمیسٹر انتناک ڈاکٹر بشارت قیوم اس موقع پر مہمانے خصوصی ان کے علاوہ مختلف محکموں کی زلی سربراہان اس موقع پر موجود تھے اس تقریب کے دوران مختلف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جیکی اینس کے لیے جعوید گل کی یہ ریپورٹ لیفٹنگ گورنل صاحب کا اور ان کے پوری گورنمنٹ کا جین کے گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایسے پروگرام کو تشکیل دیا جو ہم نے شروع سے نگر میں کیا تھا پچیس تاریخ کو اور کشمیر کیونکہ تمام ازلا میں ایک پروگرام ہو رہا ہے سی ویز ہے تو ایک اچھا موسم ہے ملللک آرٹ انکلچر کا موسم ہے یہ جو نیو کشمیر نیو ہوپ جو ایک جشن کشمیر سوی ڈیسٹکٹ میں ہو رہا ہے اسی سنسلے میں آج یہاں پہ انبناگ میں بھی تھا اور یہ اس میں بہت اچھا پارٹسپیشن ہوا آٹسٹ بھی آئے تھے کافی یہاں پہ پارٹسپیشن ہوا سٹول کی طرف سے اور پارٹی لوکل جو اربن لوکل بارڈیز کے الیکٹر ڈرپیسنٹریٹیز اور پبلک بھی تھے اور یہاں پہ یہی ہے کہ یہ ڈیسٹک لیول پہ ہے اب کوشش یہ رہی گی کہ اس کو ڈیسنٹرلائز کریں بلوک اور سنچائز دول تک بھی لے ہمارے نمائنے بچ مزفر کی ریپورٹ کے مطابق گیپٹی کمیشٹر کپوڑا ڈیو فوری ساگر دہتاترے نے آج تمام میڈیکل افتران کی میٹنگ بلائی اور کپوڑا چلا میں مخامہ سہت کی مجموعی کام کاج کا جائزہ لیا جب کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سابق نائب وزیرالہ تارہ چند نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ملکے سرحدی علاقے میں لوگوں کو درپیش مختلف مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے امارے نمائد عادل عبداللہ کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز آہائی سکول ہرچن میں آج قومی یوم اتفال جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا انسٹیٹیوٹ کے طلبہ نے زن کی مناسبت سے کئی ثقافتی پروگرام پیش کیے اس موقع پر طلبہ نے زن کو تفریحی حس لفظہ اور یادکار بنانے کے لیے دانس گانو تفریحی کھیلو مقابلہ جات جیسے کئی پروگرام پیش کی اس موقع پر زی ڈیو حاجن محمد اکبر مہمانے خصوصی تھے ہمارے نمائدہ مصطفی جمیل کی رپورٹ کے مطابق چائر لائن سری نگر نے ہیل فاؤنڈیشن جھین کی ڈسٹرک لیکل سرورسز اتھارٹی اور کشمیر کھرامنج کے اشتراک سے آج چائر لائن سے دوستی ہفتہ کے عنوان سے ایک متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا جو کہ 21 نومبر 2022 کو شیخ حلالہ مارل ہائی سکول نرورہ میں اختیام ہوگا چائر لائن سنگر آج چائر لائن سے دوستی لیگ سلویٹ کر رہا ہے جو چودہ تاریخ سے شروع ہو کر اکیس تاریخ پرچتام ہوگا اور ان ساتھ دنوں میں ہم نے بہت سارے پروگراموں کا انعقاد کیا ہے جس میں آج ہم نے شروع بات کی یہاں شیخ العالم بہت دوستی میں اور ابھی کل ایک ہر سکول میں ہمارا پروگرام ہے اور ہمارا تو ایسے پروگرام کا ریڈی کا بھی لیکن آج کا یہ نقصہ کی حالت کی وجہ سے اس مطلب ریڈی کا انعقاد منقض نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ہمارے اس ہفتے میں بہت سارے پینٹنگز ریٹنگ کمپرشن ہو رہا ہے کریٹنگز ریٹنگ کے پروگرامز ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ کریٹنگز مطلب ایویرنس ہمیں بچوں کا ایویرنس کرنا ہے کہ جو ہمارے سماجی بداتا ہے اس میں بچوں کا رول کیسا ہے یا جو ہمارے پیرنٹ سے بچوں کی ان کا رول نہیں بچے کیسا ہونا چاہیے ہمارے نمائدے مصطفی جمیل کی ریپورٹ کے مطابق موسم سرما میں سردی شروع ہوتے ہی موسمی حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے اور مخمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں برباری اور بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے ایکزیکیٹو انجینئر آرن بی ڈیویجن سنبر عبد المجید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برباری کے دوران دماغ متوقع چیلنگ سے نمٹنے کے لئے آہلکار اور مشنیری پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ مخمہ تیار ہے اور امید ہے کہ موسم سرما کے دوران کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آرن بی کو یہاں پہ آرن بی سنبر دیویجن جو ہے ہمیں 409 کلومیٹر ساتے ہیں میری جیوریڈکشن میں جس میں میکنیکل دیپارٹمنٹ 217 کلومیٹر سکور کر رہے ہیں اور آرن بی جو ہے وہ 192 کلومیٹر سکور کر رہے ہیں ہمارے پاس مینن میشینری بلکل ایوالیبل ہے ہم نے اس کے لئے سات سیٹیجز کا ٹینڈر نکالا ہے سات ایلارٹیڈ بھی کیے ہیں اور جو ہمارے کنٹریکٹرز ہیں وہ بلکل تیار ہے مینن میشینری لے کے ہمارے نمائدے بچ مزفر کی ریپورٹ کے مطابق سر حدیزلہ کفارا کے ناکسری کلاروس میں آج ناشرل کانفرنس کے صوبائی صدر اور سابقہ ہوم مینسٹر ناصر اسلم اوانی نے دورہ کیا دورہ کے دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل سرے اور ان کے ازالہ کرنے کی جلد جلد یقین دھانی کرائی ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ کر سکے میں آپ کو کچھ دفعہ بھی بتایا کہ ایک عوامی رابطہ کرنے کی ایک ہم نے جو ہے کوشش شروع کی ہے جس میں آج ہم یہاں ناکسری میں ہیں آپ نے دیکھا گا کیسے لوگ سب باہر آئے جہاں تک بجلی حکومت کا یہاں آج کی حکومت کی کارکتگی کی بات کریں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یہاں لوگوں کی مشکلات کتنی زیادہ ہیں سڑک کا کیا حال ہے یہاں آنی کی کیا کتنی دکت ہے یہاں بجلی کا کیا حال ہے اور سب سے بڑی بات جو آج پتا چلی یک دم یہاں چار گناہ بجلی کا فیس بڑھا کے بل بیجی گئے ہیں پہلے تو بجلی ہوتی نہیں ہے اب ان گریبوں پہ چار گناہ ایک دفعہ ایک ہی دم آپ اتنے درے بڑھائیں گے یہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کرکشن نہیں کی گئی تو یہ تو گورنٹ سے فیل کرتے ہیں کہ یہاں سے بجلی کا جو نظامیں وہی اٹھائیں یہ پرانے زمانے کی طرح رہی رہیں گے خبروں کا آج کا شمارہ اقتدام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایک آنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں تو دیجے مجھے اجازت شب بخیر